اے گائز اسلام علیکم کیا حال آپ سب کے امید کرتے ہوں کہ سب بلکل ٹھیک ہوں بس انہی دعاوں کے ساتھ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو جی یہ دیکھیں ہاں پہ میں نے میرے حزبان کل سبزی لے آئے تھے تو مٹر مٹر میں ایسا کرتی ہوں کہ جب بھی آتے مٹر نکال کے رکھ دیتی ہوں تاکہ جب بھی مجھے کوئی سبزی بنانی ہو یا مٹر والے رائس بنانے ہو تو مجھے پرابلم نہ ہو فٹا فٹ سے بنا لوں اور اسی طرح پھر کل میتھی بھی لے آئے تھے تو کل میں نے بنائی تھی آلو گاجر میتھی اور مٹر کا سالہ تھوڑی سی میتھی بچ گئی تھی کیونکہ کونٹیٹی زیادہ تھی تو اس میں میں نے تھوڑا سا دھنی اور میتھی کٹ کر کٹنگ کر کے ان کے ان کو کٹ کر مکس کر کے رکھ لیا ہے تو ابھی بس ان کی جو میں نے انشاءاللہ میتھی کی روٹیاں تھوڑی سی ہے بلکل تھوڑی ہی کونٹیٹی میں ہیں تین سے چار روٹیاں چار یا پانچ روٹیاں تین نہیں سوڑی چار یا پانچ روٹیاں بنیں گی تو وہ میں بناؤں گی اور اس ایک ساتھ رات کی روٹین ہے یہ میری رات کا کام کر رہی ہوں اچھا ایک اور چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے تھی آج کا اہم ٹاپک یہ ہے کہ آج کا میرا ٹاپک یہ ہے سب سے اہم اور موس ٹاپک یہ کہ جب صبح میں اٹھی تھی تو لائٹ نہیں تھی لائٹ کیوں نہیں تھی مجھے بھی نہیں کیونکہ سردیوں کے دن ہے صبح ٹائم میں اتنی کھلی روشنی نہیں ہوتی نو بچے کے بعد جا کے روشنی جب سرج نکلتا ہے تو دھوپ نکل دی کھلی روشنی ہوتی تو خیر جیسے کیسے کر کے تیار ہوتی کیونکہ گیزر جو گیس نہیں ہوتی تو پانی اگر لیکٹر گیزر ہے تو وہ لائٹ نہ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ گیزر پانی کو ہم اس پر گھرم کر لیتے کیونکہ آج کل گیس کا بہت زیادہ جو ہے شورٹ چل رہی ہے تو گیس نہیں ہوتی تو خیر جیسے تیسے کر کے ہم لوگ کو تیار ہوکے ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے جو ہے ہم لوگ اسکول چلے گئے تھے اسکول سے تو تب بھی لائٹ نہیں تھی تب مجھے پتا چلا اسکول میں بھی کچھ خاص میں مسلم فیت رہی کسی سے بات چیس نہیں ہوسکی کہ لائٹ جانے کی وجہ معلوم ہوسکی اور چونکہ صبح صبح گئی تھی کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ لائٹ کیوں گئی ہے تو پھر جب میں اسکول سے آئی ہوں تو پھر مجھے پتا چلا کے لائٹ جو ہے پورے ملک میں نہیں ہے پورے چاروں کے چاروں کے صبح میں جو ہے شدید کسی کا شارٹ فال آیا ہے جس کی وجہ سے پوری جو ہے پاکستان کے عام شدید مشکلات اور پریشانے میں پڑ گئی ہے کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے اب بجلی نہ ہو تو بندہ کیا کام کر سکتا ہے تو خیر تم مجھے جا کے پتا چلا کے لائٹ نہ آنے کے وجہ پھر موبائل بھی چارڈ نہیں تھا پھر بیٹ کیا گیا رہا گئے لنچ کیا پھر تھوڑا سا ریس کیا اور جیسا کہ آپ جانتے کہ پھر شام کی روٹین چل کر رہی تو ابھی جو ہے تقریباً بچ رہے ہیں دس بچ کر بیس منٹ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں وال کلوک میں آپ کو شاید کے نظر یہ دیکھیں دون کیا ہے اس کو میں نے دس بچ کر بیس منٹ ہو رہے ہیں تو ابھی لائٹ آئی ہے تو میں نے کہا کہ چلے روٹین اپنی جو ہے رات کی جو کاموجی کرنے تھے کر لیتی ہوں دیرے میں میں نے کھانا بھی بنا لیا تھا موبائل کے لائٹ پر ہی چونکہ گئے ایور ٹائم نہیں ہوتی یہ سلینڈر سلینڈر رکھا ہے تو اس پہ ہی کھانا بناتے ہیں اور جیسا کہ آپ سب جانتے کہ میری بیٹی شدید بیمار تھی کراچی میں اچھے لیلاج ہوئے تو اب ماشا ریسوس کو میں اپنے ساتھ لیا ہوں کراچی سے لیکن ساتھ کے ساتھ کیا ہے ڈاکٹر نے شدید مطلب سف قسم کا منع کیا کہ اس کو صرف ڈائیٹ پر رکھنا ہے خلال تو اس کے لئے جو ہے روزانہ ڈائیٹ کی چیزیں بنانی ہوتی ہے مجھے تو جیسا کہ اچھا ڈائیٹ میں کیا کسی ہوں کہ لنچ سکول بھی جا رہی ہے تو پھر لنچ میں بچوں کو چپ لے دیے جاتے تھے یا کچھ بھی گھر رکھانا تو میں دے رہے ہیں ان کو پھوٹ روزانہ جو ہے اپل ہوتا ہے اپل کے ساتھ کبھی جو ہم یہ دیکھیں کرٹ بچی ہوئے یہ کرٹ میں اس کے ساتھ دے دیتی تھی یہاں پھر لیکن آج رہے ہیں اس کو کیکمبر اور یہ جو ہے ریڈش یعنی مولی اور اپل یہ تین چیزیں ہیں اب ان میں سے میں کچھ بھی دے دوں گی سوچ رہوں کہ ریڈش رہنے دوں یعنی مولی رہنے دوں میں توری مولی رہنے دوں کھیرا اور اس کو صبح لنچ کے لئے میں لنچ میں جو ہے یہ چیزیں بنا کر دیں دوں اور پھر اس کا میں نے صبح کا ناشتہ بھی بنا کر رکھا ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں میں نے ان کا صبح ناشتہ بنا کر رکھ دیا ناشتے میں ان کو آج میں دینے لگی ہوں ان کو روزانہ کچھ روزانہ غزہ لازم دینی ہے دلیا دینا ہے یعنی پورچ دینا ہے کچھری دینی ہے یہاں پہ میں نے جو ہے بنا دیا ہے ان کے لئے کسٹرڈ یہ دیکھیں کب بھر کے بنا دی تو وہ انشاءاللہ کھائیں گی تو ان کی ٹمی پھول ہو جائے گی کیونکہ ڈاکٹر نے ہارڈلی ان کو ہارڈلی سمامہ کو منع کیا ہے کہ باہر کا کھانا یا تلیوی اشیاء یا ہارڈ قسم کا کھانا گوشت وغیرہ سب ان کا بندے تو ان کا سوپ سوٹ گزائیں دینی ہے اور سوپ اگرہ دینے ہے تو بس میں کوشش کروں کہ دھر پہ دھر ہوں گزائی دوں تو روزانہ ناشتے میں کچھ نہ کچھ دی رہی تھی تو آج میں نے منیو چینج کر دیا آج منیو میں نے ان کے رکھا ہے ناشتے میں یہ کسٹرٹ رکھا ہے انشاءاللہ صبح اللہ تعالی خیر رکھے تو ان کو بکتا دوں گی تھی طرح بس میری روٹین ہے اور یہ چھوٹی سی چیز جو میرے علم میں آئی تھی کہ اتنا بڑا شارٹ فال کیوں ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں تو بس یہی روٹین ہے میری اور ابھی چیزیں ساری سامیٹ کے برطن دھو کے ابھی میں برطن بھی دھوں گی کیونکہ لائٹ آئیے تو گزر چلا ہے تو پانی گرام آئے گا باقی ساری چیٹنگ کر کے پھر میں بھی آرام کروں گی اب دلاجی کے لئے فیٹر بڑھاؤں گی اس پر فریزر میں رکھاؤں گی اور اسے کے ساتھ آپ سے چاہوں گی اجازت اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ